کون آرہا ہے آج کیا لگ رہا ہے بلاول آرہا ہے بلاول آرہا ہے کیا منشور کیا ہے پارٹی کا منشور کا تو نہیں پتا کیا ہے اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ یوت کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کیا لگ رہا ہے ایسا اس پارٹی میں ایسا کیا ہے کہ آپ ان کو یوت ہیں آپ آپ ان کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ بلاول صاحب سے کتنی امید نظر آرہی ہے مجھے تو کوئی امید نہیں آرہی اس سے وہ اب جلسے بھی آگئی ہیں محترمہ دیکھیں تو صحیح لوگوں کو لوگوں کو دیکھنے ہیں ہم نے ہمیشہ سنے کہ خواتین کو یا باقی لوگوں کو پیسے دے کر لیا جاتا ہے کیا ایسا بھی کوئی ہے اس طرح میں سسٹم میں تو پہلی بار آئی ہمارا ساتھ ہی گھر میں نے کہا چلو ادھر ساتھ بچوں کو لے کے جاتی ہیں مزہ آئے گا کس کو دے رہی ہیں بلاول کو یہ ہمیں بھی نظر آرہی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ہم نو لیکوں نہیں آنے دیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم بلاول بٹو والی سائٹ کے ہو جائیں دیکھتی آپ کو سنتے کانو اممار ہیتر کا سلام بہنچے جی آج بلاول بٹو صاحب کا جلسہ ہے میرے پچھے بالکل بیگ جو ہے وہ آپ سٹیئی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کیمرو میں نے دکھا سکتے ہیں کہ تمام جو ہے جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے اس وقت جو ہے میں خواتین کے ارئے میں موجود ہوں یہاں سے جانتے ہیں پارٹی کا منشور کیا ہے کون آرہے ہیں کیا یہور کے در پارٹی اپنا بلڈ کر پائے گی یہاں کے خواتین سے جانتے ہیں آئیے اسلام علیکم کیسی ہے خیریہ سے ہے بہت خوش نظر آرہی ہے کیا بات ہے بیسی اچھا کون آرہے ہیں آج بلاول بٹو تو کیا پارٹی کا منشور کیا ہے پتہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے ان سے پوچھیں ووٹ کس کو دے رہی ہیں بلاول کو اسلام علیکم کیسی ہے گھریے سے ہیں کون آرہے ہیں آج کیا لگ رہے ہیں بلاول بٹو پارٹی چینج کر پائے گا انشاءاللہ کریں گے لاہور میں کتنی تعداد کے ساتھ الیکشن جیت رہے ہیں آپ لوگ یہاں بھی گرین ٹاؤن میں کافی ایک سریج وہ بلاول بٹو کے حق میں ہی ہے اور انشاءاللہ وہ جیتیں گے بلکی بات ہے آپ کا بولٹ کس کو جا رہا ہے بلاول بٹو منشور کیا ہے پارٹی کا چینجنگ لائیں گے جو ہمیں پی ٹی آئی نے اور نون لگ نے جو وعدے کی ہیں تو جو وہ پورے نہیں کر سکے تو وہ انشاءاللہ بلاول بٹو ہم نے ان کے بھی ٹنیور دیکھے ہیں 2008 سے 2013 تک کیا اس میں کیا نیا تھا ایسا جو اب دوبارہ آپ ان کو چوز کرنا چاہ رہی ہیں جو نون لگ کی پارٹی ہے انہوں نے چار دفعہ پارٹی میں آکے انہوں نے کیا کر دیا سوائے بجری سیمنڈ اور روڈ بنانے کے علاوہ اگر ان کو چاہتی ہے کیا ڈیویلیمنٹ ہونی چاہیے ڈیویلیمنٹ ہر شعبے میں لائے کے نوکریاں بھی دینی چاہیے جس نے یہاں پر ایجوکیشن ہے اتنے ہی اس حساب سے نوکریاں نہیں دی جاتی میں نے دیکھا کہ جتنی یوت ہے وہ زیادہ عمران خان کے ساتھ ہے تو آپ میں آپ ایسا کیا نظر آ رہا ہے بلاول پٹو میں کیا بلاول کی طرف ہے کیونکہ ہم نے مران خان کو بھی ایک چانس دیا تھا ہم نے وہ نو لگ نے ان کو کام اپنا کرنے نہیں دیا پارٹی توڑ دی یہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن ہم نو لگ کو نہیں آنے دیں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم بلاول پٹو والی سائٹ کے ہو جائیں اور اگر بلاول صاحب بھی نہ آ سکے پھر ہمارا دل ٹوٹ جائے گا ان کو آگے آنے دیں یہاں کی صورتحال ہے اس طرح ہی ہے اسلام علیکم کیسی ہے ٹھوٹا سا بلاند بولیئے گا خیریہ سے ہے جی خیریہ سے کون آ رہا ہے آج کیا لگ رہا ہے بلاول آ رہا ہے بلاول آ رہا ہے کیا منشور کے ہے پارٹی کا منشور کا تو نہیں پتا کیا ہے تو آپ آ گئی ہے منشور کا پتا نہیں ہے ہم تو نظریہ والے لوگ تو بہت کچھ جان کی آتے ہیں نہیں ہم تو ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں بلاول صاحب سے یا صاحبہ سے نہیں بلاول صاحب سے اچھا ہم نے دیکھا ہے کہ یوت کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی کو کیا لگ رہے ہیں ایسا اس پارٹی میں ایسا کیا ہے کہ آپ ان کو یوت ہیں آپ ان کو کیوں سپورٹ کر رہی ہیں ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں انشاءاللہ آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہیں آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کے لیے تو آگر آپ کا بولٹ پیڈے گئے تو آپ یہاں کیا کر رہی ہیں بیسی ہم ملنے کے لیے آیا ہے دیکھ لینا وہ نا ابات میں بتا لگے کہ آپ بھی پیسے لے گئے رہی ہیں ہم کیوں پیسے لے گئے آئیں گے کانا شنک آیا ہے نہیں ہم کانا یہاں ایک اور خاتون مجھول ہے ان سے بات کرتے ہیں جی منشور پوچھتے ہیں ان سے منشور کیا جار رہا ہے اسلام علیکم محترمہ والیکم اسلام کیسے یہ خیریہ سے ہیں بی بار ہو اللہ تعالی آپ کو صحت دے بلاول صاحب آ رہے ہیں خوش ہو نہ چاہیے آپ کو بہت خوشی ہے ہمارے ادھر آ رہے ہیں لہور میں تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھئی ہے وہ کہہ رہی ہمارا بوٹ ہے عمران خان کو ہے نہیں مارا بوٹ ادھر ہی ہوگا کوئی کان کو آئیں گے تو پھرے نا بوٹ لے کے تو چلے جاتے ہیں خوابی کے باکستان کا باہر کے پر بلاول صاحب سے کتنی امید نظر آ رہی ہے مجھے تو کوئی امید نہیں آ رہی اس سے اب جلسے بھی آ گئی ہیں محترمہ لوگوں کو دیکھیں تو صحیح لوگوں کو لوگوں کو دیکھنی ہے یہ تو گھر بیٹھ کے بھی دیکھنی ہے نہیں تو سیادہ مزا آ رہا ہے ایک چیز ہم نے بڑی ہائپ کریئر دیکھی ہے میں نے آئی پی پی کے جلسے کوریج کی ہے نون لیک کے ان کی ہے باقی آج پہلا جلسہ ہے میرا پیپل پارڈی سے ریلیٹڈ ہم نے ہمیشہ سنے کہ خواتین کو یا باقی لوگوں کو پیسے دے کر لیا جاتا ہے کیا ایسا بھی کوئی ہے اس طرح میں سسٹم میں تو پہلی پار آئی ہی ہمارا ساتھ ہی گھر میں نے کہا ہی چالے ادھر ساتھ بچوں کو لے کے جاتی ہی مزا آئے گا مطلب ہے آپ چھل کرنے آئی ہیں بہت جو گریہ آپ کا اس سے کچھ نہیں ملتا اس سے کچھ نہیں ملتا یہ وہاں کو تنگی کرتے ہیں